اہلِ علم کے مطابق جو مسلمان قرآنِ کریم کی تلاوت نہیں کرتا اس پر غور و فکر نہیں کرتا اور تدبر نہیں کرتا اس کے نتیجے میں اس کی روح پیاسی رہ جاتی ہے کیونکہ روح کا تعلق بھی اس بالائی کائنات سے ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کا نزول فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر یہ شوق رکھ دیا ہے کہ یہ جس کائنات کے طبقے سے آئی ہے اور جس دنیا سے آئی ہے یہ اپنے اس وطن سے انتہائی محبت رکھتی ہے چونکہ قرآنِ کریم کا تعلق بھی اسی وطن اور دنیا سے ہے یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے اسے سمجھنے اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے صاحبِ ایمان کے دل دماغ اور روح کو سکون ملتا ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرمایا کرتے مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میری زندگی کا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے بغیر گزر جائے صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت ہفتے میں ایک دفعہ قرآنِ کریم کی تلاوت مکمل کر لیتے جبکہ باقی دس دن میں ایک دفعہ قرآنِ کریم ضرور ختم کر لیتے قرآنِ کریم سے محبت اور اشتیاق کا عالم یہ تھا کہ صحابہِ کرام گھر میں داخل ہوتے تو گھر کی خواتین کا پہلا سوال یہ ہوتا آج قرآنِ کریم کی کون سی آیات نازل ہوئی ہیں اشتیاق کی حالت یہ تھی کہ دوست احباب مل کر بیٹھتے تو ایک دوسرے کی آوازوں میں ایک دوسرے سے قرآنِ کریم سنتے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآنِ کریم کی وجہ سے بہت سرے لوگوں کو عزت عطا کرے گا جبکہ اس کو ترک کرنے والے رسوائی اور زلت سے دوچار ہوں گے